السلام علیکم کیسے آپ سب میں آپ کے ساتھ ہوں یہ ہے ماش اس کو ہم دار میں کنورٹ کریں گے اور یہ ہے چکی جو کہ ہاتھ سے چلتی ہے پرانے وقتوں میں چکی ہاتھ سے چلا کے اس سے بہت سے کام لیا جاتے تھے اکثر گاؤں میں سارے گھروں میں تقریبا یہ یوز ہوتی تھی اس سے آٹا پیسنا گندم جو ہوتی ہے اس کو پیس کے آٹے کی شکل میں لے کیا نا یہ دیکھیں دال ہے دال کو پیسنا اور چنے پیسنا دلیا بنانا کافی اس کے جو تھے نا کام تھے جو کہ اب ہم لوگ ایسے ہیں کہ جو الیکٹرک چکیاں ان پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے تو کام کرتے ہیں اس کے دو پڑو ہوتے ہیں پڑا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک اوپر والا پڑا اور ایک نیچا والا پڑا ان کے درمیان میں جو ہے یہ دال پیستی ہے یہ سیمٹ یعنی کہ ایک پتھر سے سپیسیفک پتھر سے بناتا ہے اس کے اندر پھر یہ ایک ڈڑا لگا ہوتا ہے جس کو ہم گماتے ہیں تو جو دال ہے جو بھی چیز ہم پیسنا جاتے ہیں وہ پیس کے تو باہر آ جائے گی آج ہم ماش جو ہیں وہ پ پیسےوں ان کو پیسیں گے تھوڑ تھوڑا دیکھیں ساتھ ساتھ ہندر سے ڈالا ہBar ایک ہائے تو ماش پیس کے دو یا تین ٹکڑوں میں جو ہمارے پاس آتے جائیں گے ان کو پھر بعد chose جام کے بارے پاس ماش جانئے میں جائیںP اس کے بعد میں کم چھاننے کے ساتھ چھانیں گے تاکہ جو اس کے اندر باریک باریک سے دانیں وہ نکل جائیں کیونکہ جب ہم کھاناں بناتے ہیں دال بناتے ہیں تو اس کے اندر وہ جو دانیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا دال کے اچھی سی شیپ ہوتی ہے نا اس کو نہیں رہنے دیتے ہیں اور باریک باریک سے اندر مکس ہی ہو جاتی ہے دال یہ دیکھیں یہ ایسے چھانیں گے چھاننے کے بعد جو باریک سے ذرہ ہوں گے وہ نکل جائیں گے چھلکے بھی اوپر آگئے چھلکے بھی اس کے بعد میں پھٹکیں گے دال کو اچھے سے پھٹک لیں گے تو جو چھلکے ہیں وہ آگیا جائیں گے ان کو ارام سے نکال لیں گے چھلکے بہت الکے فلکے سکتے ہیں اتنا ویٹ میں ہوتا ہے ان کا بہت ارام سے نکل جاتے ہیں آپ لوگ بھی بتائیں کہ ان کو پتا ہے کہ چک کی کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا استعمال ہے اگر آپ لوگ کو پتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اگر کسی کے ایکسپریئنس ہے تو وہ بھی شیئر کریں یہ کافی محنت طلب کام ہے بندے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں چکی چلا چلا کے پھر یہ چھاننی کننی اور اس کے بعد میں پھٹکنا دال کو سارا سسٹم جو ہے کافی لمبا پراسیس ہے عام لوگ تو حرام سے بیٹھ کے دال کھا لیتے ہیں وہی لوگ جانتے ہیں جو اس طرح سارا کام کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہوگی ہے ساف اس کے بعد اب اس کو پھٹکیں گے پھٹکنے کے بعد یہ ہے دال جس شکل میں ہمیں چاہیے ساف ستری ہوگے تو وہ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ پھٹک رہے ہیں تو دال پھر ریڈی ہو جائے گی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگ کی سبسکرپشن سے بہت زیادہ حسن افضائی ملتی ہے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہم محنت کرتے ہیں تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہ پھٹک لیے ہیں یہ ہلکے پھلکے سے شلکے ہوتی ہیں یہ آ گیا جائیں گے اور ان کو نکال لینے ویسٹ کر دینے اس کے بعد میں دال ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ پکانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اس کو ہم پکا لیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے اور اپنے پیاروں کو خیار رکھیں اور مست چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہو جائے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اللہ حافظ تینک یو